ایک قولم آپ کی قدمت پر پیش کر رہا ہوں اسے میں نے دوہزار ساتھ میں لکھا تھا اس کا عنوان ہے عام آدمی کا خط وزیر آزم کے نام محترم وزیر آزم صاحب ویسے تو میں ایک عام آدمی ہوں یہ اور بات ہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے ملک کے خاصل خاص آدمی سے مخاطب ہونے کی جسارت کر رہا ہوں اور یہ جسارت بھی محس اس خوش پہمی میں کر رہا ہوں کہ آج ہی مجھے کسی نے بتایا کہ آپ نے عزرہ کرم اس ملک کے سیاستدانوں سنتکاروں اور عالی عوددانوں سے خواہش کی ہے کہ وہ اس ملک کے عام آدمی کے حالات کا جائزہ لیں اور انہیں یعنی حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں تاکہ عام آدمی کی حالت بہتر ہو سکتے ہیں تب تک عام آدمی کی حالت بھی بہتر نہیں ہو سکتی مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ملک کے عام آدمی کی حالت اور اس کیونکہ عام آدمی تو صرف عام آدمی ہوتا ہے اس کا کوئی نام نہیں ہوتا اس کا کوئی عودہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ جس کا عودہ ہوتا ہے وہ بعد میں خاص آدمی بن جاتا ہے اس اعتبار سے اس کا کوئی خاص پیشہ بھی نہیں ہوتا وہ تو زندگی میں پیشے بدل بدل کر غربت کی سطح سے نیچے جا کر زندہ رہنے کا لمبا تدربہ رکھتا ہے اور اس تجربے سے کوئی فائدہ اٹھائے بغیر اس دنیا سے رخصت بھی ہو جاتا ہے بلکہ اپنے تجربے کو بھی یہیں چھوڑ جاتا ہے تاکہ اس کے غیرت اور خودداری پر کوئی حرف نہ آنے پائے عام آدمی ایک ایسا بے نام و نشان فرد ہوتا ہے جس کا کوئی اتا پتا بھی نہیں ہوتا کیونکہ بے شرصورتوں میں اس کے پاس اپنا ذاتی مکان بھی نہیں ہوتا یا تو برائے نام قرائے کے مکانوں میں رہتا ہے غیر مجاز جھگی جھوپڑیوں میں رہتا ہے یا پھر پڑپاتوں اور ریلوے پلیٹ فارموں پر پایا جاتا ہے جس طرح کسی زمانے میں ہمارے ملک میں خانہ بدوش قبائل رہا کرتے تھے آج کا عام آدمی بھی بڑے بڑے شہروں کے جنگل میں نہایت منظم انداز میں اپنے گھر کو ہر دم اپنے کندھوں پر اٹھائے پیرتا ہے چونکہ عام آدمی محنت بہت زیادہ کرتا ہے اس لیے وہ محنت کو ہی اپنا اصلی گھر بھی تصور کرتا ہے جیسے رکشہ چلا نے والا جب بہت تھک جاتا ہے تو رکشہ میں ہی پڑھ کر سوتا رہتا ہے دیوار بنانے والا مزدور بھی جب تک تھک جاتا ہے جب تھک جاتا ہے تو اسی دیوار کے سائے میں سو جاتا ہے گویا زمین کو اپنا بچھونا بنا لیتا ہے اور آسمان کو چادر سمجھ کر اوڑ لیتا ہے وہ ہر دم جسم و جان کے رشتے کو برخرار رکھنے اور سانس کے تسلسل کو جاری رکھنے میں کچھ اتنا مصروف اور منامک رہتا ہے کہ اسے اپنی حالت اور حالات کو بہتر بنانے کی طرف دھیان دینے کا موقع ہی نہیں ملتا ایک وقت کا کھانا اسے ملتا ہے تو وہ دوسرے وقت کے کھانے کی آس میں پھر سے میند کرنے لگ جاتا ہے یہی اس کا سلسلے روز و شب ہیں اور یہی اس کا مقصد حیات بھی ہے یہی وجہ ہے کہ آزادی کے ساٹھ برسوں میں اس ملک کے سماج میں بہت کچھ بدلا لیکن عام آدمی بلکل نہیں بدلا یوں لگتا ہے جیسے ہمارا عام آدمی اصل میں پتھر کا ایک مجسمہ ہے جو برسوں سے وہیں کا وہیں کھڑا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمارا عام آدمی جب فردن فردن محنت کرتا ہے تو جا فشانی کے سارے ریکارڈ توڑ دیتا ہے لیکن جب سارے عام آدمی مل کر ایک طبقے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو اجتبائی طور پر یہی آدمی پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو جاتا ہے جو نہ تھی آگے جا سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے کی طرف کو جا سکتا ہے اسی لئے وہ نہ تو غربت کی سطح سے مزید نیچے جا کر ہمیشہ کے لئے مادوم ہو جانے پر آبادہ ہوتا ہے اور نہ ہی غربت کی سطح سے اوپر غرب جانے کی سکت رکھتا ہے ایک طبقے کے طور پر وہ سچ پچھ پتھر کا بدہ سمائی ہے جو حالات کے شکنجے میں بری طرح جکڑا ہوا ہے اور اس کی حالات کے لیے وہ حالات ہی ذمہ دار ہیں جو اس کے طرف یا تو پیدا ہو گئے ہیں یا پیدا کر دیے گئے ہیں لگ پتی عرب پتی بن گئے پارٹیاں بدلی عقیدے بدلے اقدار بدلی مجرم سیاستدان بن گئے اور وقت ضرورت سیاستدان پھر مجرم بھی بن گئے یہاں تک کہ دوسروں کی بیویوں کو اپنی بیویاں ظاہر کر کے دوسرے ملکوں میں اسمگل کرنے لگے ڈاکووں خاتلوں ظالموں اسمگلنوں اور جابروں نے اپنے پیشے بدل لیے اور اقتدار کے گلی آروں تک پہنچ گئے لیکن آدمی نے اپنا پیشہ جس کا دوسرا نام صرف محنت اور عزت کی کمائی ہے نہیں بدلا اس نے اپنی اقدار نہیں بیچی اپنا ایمان نہیں بیچا اپنی عزت اور خودداری نہیں بیچی اخیدہ نہیں بیچا یہاں تک کہ اپنا ضمیر تو کجا اپنا مافیو زمیر بھی نہیں بیچا ایسے عام آدمی کی حالت بدلے تو کیسے بدلے محترم وزیراعظم میں ایک عام آدمی ہوں اسی لیے بہت چھوٹا آدمی بھی ہوں اور اپنے چھوٹے بھو سے بڑی بات کہنے کا اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا تاہم میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بلاخر عام آدمی کا خیال تو آیا ورنہ عام آدمی تو اس طرح زندہ رہتا ہے جیسے وہ آدمی ہی نہ ہو بلکہ کوئی اور مخلوق ہو مجید امجد کا ایک شیر یاد آ گیا جو ہم ادھر سے گزرتے ہیں کون دیکھتا ہے جو ہم ادھر سے نہ گزریں گے کون دیکھے گا آپ نے آدمی کا ذکر کر کے عام آدمی کی جو عزت افضائی کی ہے اس پر ہمیں ایک بہت پرانی بات یاد آ گئی چالیس ورس پہلے ہمارے ایک ضرورت مند دوست نے ہم سے سو روپے اچانک ادھر مانگے تو ہم خوشی کے ماری اچھل پڑے بولے اگر میرے پاس سو روپے ہوتے تو میں تمہیں ہزار روپے بھی دے سکتا تھا لیکن میں مجبور ہوں تاہم میں تہہے دل سے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے مجھے اس خابل سمجھا کہ میرے پاس سو روپے بھی ہو سکتے ہیں یہ کوئی مابولی اعزار نہیں ہے اتنے بڑے بلک کے وزیر آزم کو عام آدمی کا اچانک خیال آ جائے یہ کوئی مابولی واقعہ نہیں ہے ہمیں تو یوں لگتا ہے جیسے ملک کی تلخی کی اس دور میں کسی موڑ پر ہمارے حکمرانوں نے عام آدمی کو اس طرح کھو دیا ہے جیسے کسی میرے میں ماباپ اپنے کمسند بچے کو کھو دیتے ہیں اور یوں عام آدمی کو اس ملک کے ناگفتبہ حالات کے حوالے کچھ اس طرح کر دیا گیا ہے جیسے پرانے زبانے کے ایک بادشاہ نے اپنے مصاہب کی بات سے خوش ہو کر اپنا سب سے پسندیدہ ہاتھی اسے تحفے میں دے دیا تھا بادشاہوں حکمرانوں اور بڑے لوگوں کے مصاہبوں کو ہم مصاہب نہیں بلکہ مصاہب کہتے ہیں کیونکہ ایسے ہی خوش آمدی مصاہب بڑے آدمی کے مصاہب میں اضافہ کا سبب بھی بنتے ہیں بھرے دربار میں بادشاہ کی جانب سے ہاتھی کا تحفہ پا کر مصاہب خوش تو بہت ہوا لیکن جب اپنی جیو سے ہاتھی کے چارے کا انتظام کرنے کا معاملہ درپیش آیا تو ایک ہفتے کے اندر اندر خود مصاہب اس کے ارکان خاندان کے اور اس کے ارکان خاندان کے بھوں کو برزنے کی نوبت آگئی مرتا کیا نہ کرتا اس نے بڑی خاموشی کے ساتھ ہاتھی کو بیج کر اپنی جان بچائے بگر مصاہب کو یہ خشہ بھی تھا کہ ایک دن بادشاہ کو اپنے محبوب ہاتھی کی یاد ضرور آئے جیسے اب آپ کو اچانک عام آدمی کی یاد آگئی ہے چنانچہ ایک دن بادشاہ کو واقعی اپنے ہاتھی کی یاد آگئی اور اس نے اپنے مسائب سے ہاتھی کا حال پوچھ لیا مسائب بڑا زیرت تھا اور موقع کی ٹاک میں تھا آپ کا ہاتھی بفضل خیریت سے ہے اور اس وقت اتفاق سے میری جیب میں موجود ہے یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک چوہی کو چوہے کو نکالا اور اسے دربار میں چھوڑ دیا چوہا جب بھاگنے لگا تو مسائب نے کہا آلی جا یہ ہے تو آپ کا ہاتھی ہی لیکن مجھ غریب کے ہاتھ چکے اسے مناسب غزہ نہ مل سکی تو سوک کر چوہے میں تبدیل ہو گیا ہے درباری اس کی بات کو سن کر تالیہ بجانے لگے تو بادشاہ نے غصے میں آ کر دربار کو برخواست کر دیا محترم وزیر اعظم صاحب اس ملک میں عام آدمی کا حال بھی پادشاہ کے اس ہاتھی کسا ہو گیا ہے جو اب چوہ بن چکا ہے نا چیز کو اس بات کا علم ہے کہ ایک ماہناز ماہر معاشیات کی حصیت سے آپ کو عام آدمی کی حالت اور حالات سے گہری جلچسپی ہے اور آپ عام آدمی کے سچے حمدب بھی ہیں یہ بھی تسلیم کہ حکومت عام آدمی کی فلاہ و بیبود کے لیے کروڑوں بلکہ عربوں روپیوں کی اسکیمات تیار کرتی ہے لیکن جب ان اسکیمات کو روبہ مل لانے کا مرحلہ آتا ہے تو سارے رہنما تاجر عددار دلال بچولیے پیروکار ٹھیکے دار اور کمیشن نیجٹ وغیرہ مل کر ان اسکیمات کو خدم خدم پر لیمو کی طرح نچوڑ لیتے ہیں اور جب اس اسکیم کا عملی فائدہ عام آدمی تک پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک کروڑ روپے کی اسکیم مندر جبالہ مرحل وار تقسیم کے بعد عام آدمی تک پہنچتے ایک لاکھ روپیہ ہی رہ گئی ہے یعنی ہاتھی کے جوہے میں تبدیل ہو جانے والی بات صادق آتی ہے کیونکہ آپ بہت مطروف رہتے ہیں اس لیے خط کی توالت کو یہی ختم کرتا ہوں آپ کا پھر ایک بار دلی شکریہ کہ آپ نے بلاشتر آم آدمی کو یا تو کیا